مجودہ حکومت مجودہ جانب ایف آئیے نے عمران ریاس کو طلب کر لیا ہے اس پر عمران ریاس نے خوبصورت اور دل خوش کرنے والا بیان جاری کر دیا ہے اکہا ہے انہوں نے آپ کو بتاتے ہیں لیکن ایف آئیے نے کس جرم میں ان کو طلب کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے اساسوں اور آمدن کی تفصیلات میں ادم مطابقت پر ٹی وی انکر عمران ریاس کو وضاحت پیش کرنے کے لیے نوٹس جاری کر کے پندرہ مائی کو طلب کیا ہے ان لینڈ ریوینیو کے ایریشنل کمیشنر کی جانب سے عمران ریاس خان کو بھیجوائے گئے نوٹس میں ان کی پراپٹی اور زرعی زمین سے آمدن سمیت دیگر ریکارڈ کے ساتھ طلب کیا گیا نوٹس ان کے گھر موڈل ٹاؤن لاہور کے پتے پر بھیجوائے گیا انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کے تحت بھیجوائے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جو انکم ٹیکس جمع کروایا گیا ہے وہ آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا سال دو ہزار بیس میں ایک کروڑ پچاس لاکھ پنتالیس ہزار آٹھ سو پچاس رپے آمدن ظاہر کی گئی نوٹس کے مطابق عمران ریاس نے سن دو ہزار بیس میں فیروز والا میں بہتر کنال ذریعہ رازی کی ملکیت ظاہر کی تاہم اس زمین سے ہونے والی آمدن ظاہر نہیں کی ایف بی آر کے نوٹس کے مطابق انکر کے احساسوں میں پلات نمبر سیونٹی سکس ملت ٹریکٹر ایمپلیفائر سوسائٹی ظاہر کیا گیا جس کی قیمت تین کروڑ ساٹھ لاکھ اور تین کنال کا بتایا گیا تاہم دو ہزار اکیس میں ظاہر کیا کہ پلات نمبر سکسٹی فائف اور سکسٹی سکس یعنی ایک سال بعد کے احساسہ جات میں دو پلات ظاہر کیے اور دونوں کی قیمت تین کروڑ پچاس لاکھ ظاہر کی گئی نوٹس میں کہا گیا کہ ڈپٹی کمیشنر ان لینڈ ریوینیو انکر سے ذریع زمین کے حوالے سے رابطہ کریں گے اور امید ظاہر کی ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا اس پر عمران ریاض کان کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کا ابھی تک کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا جانتا ہو ان پر کہاں سے دباؤ ہے ایک ہزار نوٹس بھیجو زبان بند نہیں ہوگی بلکہ موں کی کھانا پڑے گی پاکستان زندہ بات اب ذرا دیکھیں اس سے پہلے عمران ریاض کو ایک فوج کے بندے کی کال ریسیو ہوئی وہ تب نہیں ڈرے تو آپ سوچیں کہ وہ اس ایف بی آر جو حکومت کی کنٹرول پر ہے سے کیسے ڈریں گے تو حکومت کو اس وقت ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس سے عوام مشتعل ہو اور ان کے گریبان کو پکڑے اس وقت حکومت کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور فوری طور پر ملک میں نئی انتخابات کروانے چاہیے تاکہ یہ خانہ جنگی کا محول ملک میں ختم ہو